ہوشنگ آباد کے پراشین جگدیش مندر میں جگننات پوری کی بھاتی جیسٹ پوری میں اتصال منایا جاتا ہے اس دوران مندر میں بھگوان جگننات کو مہا اسنان کرایا گیا کرونا کال میں اس بار مندر میں جہاں شرط دھالوں کی سنکھیا کم رہی ہوئی پجاری صحیح تو بھکت ماسک لگا کر اس کارپرم میں شامل ہوئے مانیتا ہے کہ جیسٹ مہا کی پونیوں پر مہا اسنان کے بعد سردی لگنے کے قرار بھگوان اسوست ہو کر شہن کخش میں چلے جاتے ہیں اب اسار ماسکی دوتیہ تک بھگوان شہن کخش میں رہیں گے اور مندر میں ان کے مکھٹ کی پوجا ہوگی اس دوران بھگوان کو آئیرویدک آشدی دے کر ان کا اپشار وید دورہ کیا جائے گا سوست ہونے کے بعد بھگوان اپنی پرجا کا حاج جاننے رتھ یاترہ پر نکلیں گے آشاروں کے مطابق جیسٹ پونی ماہ سے پندرہ دن کا سمیہ رتو یا موسم کا سندکال ہوتا ہے جس میں سواست سمبندی سمسیائیں پیدا ہوتی ہیں بھگوان بیمار ہو کر بھگتوں کو اس موسم میں سواست سمبندی پرہج برتنے کا سندیج دینے کے لیے بیمار ہوتے ہیں پورانک مانیتا کے انصار بھگوان اپنے بھگت مادف داس کے لیے بھی بیمار ہوتے ہیں یہ پندرہ دن وہ اپنے بھگت کے کشت اپنے اوپر لیتے ہیں اس لیے پورانی ماہ پر انہیں اسنان کرا کر پندرہ دنوں تک آئیر ویدک اپشار دیا جاتا ہے بھگوان سی جگنہا جی کا یہ بیسے دیوال مندر جو ہے ساڑھے ساتھ سو سے آٹھ سو برش پورانا ہے یہاں ہر برش جیسٹ نماز کی پورانی ماہ پر جو ہے بھگوان جگنہا جی کا سی کرشن بل رام اور چودرہ مہارانی کا بشیق ہوتا ہے پنچو پچار سربو پچار سی سوڑ سپچار کے دورہ اور یہ نرون برشن چلا رہا ہے سیکھڑ برشن سے جو ہے اسی کرم میں آج بھگوان جگنہا جی کا بشیق ہوا ہے اس بھگوان جگنہا جی نے اسنان اسنان کیا ہے کہ اسنان کے پسچار جو ہے اتنا ادھکتہ ہونے کارن سے رگ نہ ہو جائیں بھگوان ان کو سیتت جرچادی سے پیڑت ہو جائیں بھگوان جگنہا اسی کرم میں سب بھکتوں نے سوچل رسلنس کے ماجہم سے دھیان رکھا گیا ہے بھکتوں کی آستہ رہتی ہے کہ ہمارا بھی پرشن ہو بھگوان جگنہا جی چرنوں میں اس کے پور پونیوں پر بھگوان جگنہا جی کا بشیق مہہ سنان کر آئے گیا سیتھانی گھاٹ اسیت قریب 750 سال پرانے جگدیش مندر میں جگنہا پوری کی اس طرح سمجھ پرمپراؤں کو پورا کیا گیا اسی کرم میں بھگوان جگنہا جگنہا بھائی بلبدر اور دیوی سبیدرہ کے وگرہ کو گرب گرے سے نکال کر بھگوان جگنہا کا مہہ سنان کیا گیا اسنان کے بعد بھگوان جگنہا بیمار ہو جاتے ہیں جن کو پندرہ دیویس کے بیتر بندرہ دیویس تک مندر میں رکھا جاتا ہے جب بھگوان سوست ہوتے ہیں تو رتحیاترہ جو بھگوان جگنہا کی نکالی جاتی ہے اسی انسار کئی برسوں سے پورانے جو دیتی ریواز انسار جگنہا بھگوان کی رتحیاترہ نکالی جاتی رہی ہے سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تک جھوپڑی سے مہلوں تک ٹھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادیوگوں تک راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تک دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز دکھن نیوز